چنانچہ محمد فرازی نے اس پنڈت کی اجازت سے اس بیش بہا کتاب کا عربی میں ترجمہ کیا اور ترجمہ کا نام اس نے سندھ ہند کبیر رکھا جہاں تک دوسری کتاب کرنکھنڈ کا تعلق ہے تو اس کا ترجمہ ایک عرب یعقوب بن تاریخ نے کیا ترجمہ کرنے میں اس نے بھی پنڈت مذکورہ کی خدمات حاصل کی چنانچہ علم نجوم کی ان تین کتابوں کے ترجمے سے ہی عرب نجوم کے تین مذہب قائم ہوئے لیکن قبولیت کی سنت صرف مشہور کتاب صدانتہ کو ہی ملی اور یہ تینوں کتابیں عربوں میں علم نجوم کی ترقی کا باعث بنی کہتے ہیں علماء اسلام میں کتاب صدانتہ پر سب سے زیادہ ابو ریحان البیرونی نے تنقید کی عباسیوں کے دور میں صدانتہ کا جو ترجمہ ہوا تھا ابو ریحان البیرونی نے اسے ناقص قرار دیا ابو ریحان البیرونی چونکہ سنسکرت کا زبردست فازل تھا لہٰذا اس نے اثر نو علم نجوم اس کتاب کا ترجمہ کیا اور اس میں حساب کے جس قدر طریقے تھے ان کو ایک جدہ اور الہدہ رسالے میں مرتب کر کے لوگوں کے سامنے پیش کیا یہاں تک کہنے کے بعد اسماعیل پھر رکا اور کہنے لگا ہندوستان کی علم طب اور نجوم سے متعلق جس قدر کتب ترجمہ ہوئی ان سے متعلق میں جو تفصیل جانتا تھا بتا دی اب تیسری قسم کی کتب کی طرف آتے ہیں جن کا تعلق قصص اور حکایات سے ہے جہاں تک قصص اور حکایات کا تعلق ہے تو اہد جاہلیت میں بھی عرب قصص اور حکایات کے بڑے شوقین تھے چاندنی راتوں میں بیٹھ کر افسانیں سنا کرتے تھے یہ مجلس نہایت پر لطف ہوا کرتی تھی چنانچہ یہ ذوق شوق اہد اسلام تک قائم رہا حارون الرشید کے دربار میں بھی ایام العرب اور تاریخ جاہلیت کے ماہر موجود تھے اور آج کل حارون الرشید کے پاس علامہ عبداللہ اسمائی حکایات داستانیں قصص اور افسانیں سنانے میں سب سے باہر خیال کیا جاتا ہے ہمارے ہاں ہندوستان کی قصص اور حکایات پر مبنی جو کتاب پہنچی اس کا نام کلیلہ دمنا ہے اس میں عموماً ایسی کہانیاں ہیں جو حیوانات اور پرندوں کی زبانی بیان کی گئی ہیں نیز سیاسیات، تدویر، منزل، معاملات، باہمی اور اخلاق و عداب پر بھی لا جواب کتاب ہے یہ کتاب سنسکرت مکھی اور سب سے پہلے حکیم برزویا نے ایرانی شہنشاہ نوشیروان کے لیے یہ کتاب پہلوی زبان میں ترجمہ کی تھی اور حکیم مذکورہ اس کتاب کی نغل ہندوستان سے لے کر جا رہا تھا یہ پہلا موقع تھا کہ سنسکرت سے پہلوی زبان میں یہ کتاب ترجمہ ہوئی پھر پہلوی سے ہی عربی میں ایک شخص عبداللہ بن القفا نے اس کتاب کا ترجمہ کیا اور اس پر ایک بیش قیمت مقدمہ لکھا جو عدبیت کے لحاظ سے عدیم النظیر ہے یہ کتاب ایک پنڈت بیدپا کی تفصنیف ہے جو سنسکرت میں ہندوستان کے راجہ دالشلم کے لیے لکھی گئی تھی یہ گجرات کے چادرہ خاندان کا راجہ تھا ناظرین مورخین ہند کی تحقیقات کے مطابق یہ خاندان محمود غزنوی کے حملے تک باقی رہا اور اس خاندان کے سارے راجہ دالشلم کے خطاب سے یاد کی جاتے تھے خاجہ نظام الملک توسی نے بھی فتح سومنات کے حالات میں ایک دالشبیم کا تذکرہ کیا تھا ابو رہانی البیرونی کے نزدیک اس کتاب کا ماخذ ہندوستان کی ایک کتاب پنج تنتر سے ہے لیکن جدید تحقیقات اس کے خلاف ہیں بلا شبہ ہندوستان کے مقبول شاہکاروں میں پنج تنتر کتھا ہنو عبدنیش اور سرط ساگر مشہور کتابیں ہیں اور ان کتابوں میں دلچسپ قصے ہیں لیکن کلیلہ دمنا ان تینوں کتابوں کا انتخابی مجموعہ کا ہی جا سکتی ہے پنج تنتر کی اصلیت یہ ہے کہ یہ کتاب تیرہ ابواب پر مشتمل تھی جن کے نام ترجمہ مرات الملوک تھا اور اس کتاب کی تصدیف کا مقصد یہ تھا کہ راجاؤں کو اصول حکومت کی تعلیم دی جائے امتداد زمانہ سے اصل کتاب کے آٹھ باب تلف ہو گئے اور صرف باقی پانچ رہ گئے اور ان پانچ بابوں ہی کی وجہ سے اس کتاب کا نام پنج تنتر رکھ دیا گیا یعنی رشتہ پنجگانہ کتاب کے ابواب کب تلف ہوئے ہنوز اس کی تحقیقات نہیں ہوئیں لیکن حکیم بزور یا یہ کتاب ہندوستان سے لے کر گیا تھا اور اس کا پہلوی میں ترجمہ ہوا وہ مکمل تھا یہاں تک کہنے کے بعد اسماعیل دم لینے کے لیے رکا پھر سلسلہ کلام آگے بڑھاتے ہوئے کہنے لگا کتاب کلیلہ دمنا جن کتابوں کا مجموعہ ہے ان میں زیادہ تر حالات پیدائش کے اجزاء پر کہانیاں شامل ہیں جن کو مختلف مصنفین نے اپنے اپنے خیال اور مزاج کے مطابق ترتیب دیا ہے اور اس کی تفصیل کچھ یوں بیان کی جاتی ہے کہ ہندوستان کے ایک مذہب جس کو بدھ دھرم کہتے ہیں اس کے اعتقادات میں سب سے بڑا عقیدہ یہ ہے کہ انسان اس عالم فانی میں ایک مرتبہ نہیں آتا ہے بلکہ دنیا کے عامال کے مطابق وہ بار بار جنم لیتا ہے اور یہ انقلاب انسان اور حیوان کی صورتوں میں ہوا کرتا ہے اسی عقیدے کو ہندوستان میں آواغون اور یونانیوں میں تناسخ کہا جاتا ہے اور چونکہ یہ غیر متناہی سلسلہ ہے لہذا ہر دیندار بدھس کی یہی خواہش رہتی ہے کہ جس طرح ممکن ہو یہ سلسلہ ختم ہو جائے اور یہ جب ہی ممکن ہے کہ انسان کی چند زندگیوں میں سے کسی میں ایسے نیک عامال سرزد ہوں کہ وہ پھر دنیا میں نہ آئے اور اس کا چراغ زندگی ہمیشہ کے لیے گل ہو جائے بدھ مذہب کی اسطلح میں اخیر زندگی کا نام نروان ہے لہذا نروان انسانوں کے لیے خاص قسم کی زندگی نہیں بلکہ سلسلہ حیات سے دوامی الہدگی کا نام نروان ہے اس مذہب کے پیروکاروں کے اصولوں کے مطابق مہاتمہ گوتم بدھ نے بھی اپنی زندگی کے متعدد ادوار ختم کیے تھے اور اس کو روحانی طاقت سے اپنی پچھلی زندگیوں کے حالات یاد تھے جو اپنے شاگردوں سے بیان کیا کرتا تھا چنانچہ ان جمع شدہ روایات کی تعداد پانچ سو پچاس ہے اور اس مجموعے کا نام جاتک ہے اور کلیلہ ت الدمنا کتاب میں کئی جاتک بیان کیے گئے ہیں کہتے ہیں اس اصول کے مطابق مہاتمہ بدھ کی زندگی بھی دو حصوں میں تفسیم ہے ایک وہ زمانہ جو نروان سے قبل گزرا ہے اس وقت تک وہ دیوتاؤں کی اعانت کا محتاج تھا اور دوسرا حصہ نروان ہے جس کے بعد وہ خود بخود وجود ربانی تسلیم کیا گیا چنانچہ مہاتمہ بدھ کے زندگی کے یہی ابواب محتمم بشان ہیں چنانچہ دنیا کے اکثر محققین نے تسلیم کیا ہے کہ یونانی روایات کو چھوڑ کر دنیا میں افسانوں کی جس قدر مشہور کتابیں ہیں ان کا ماخذ زیادہ تر بدھ مت کی ہی کتاب پیدائش سے ہے اور اسی چشمے کے چند قطروں کا نام کتاب کلیلہ دمنا ہے یہاں تک کہنے کے بعد اسماعیل رکا پھر کہنے لگا یہ تو تفصیل ان کتب کی ہے جو ہندوستان سے لائے گئی اور بغداد میں ان کا ترجمہ کیا گیا اور آج کل یہ بغداد کے کتب کھانے میں موجود ہیں اب دوسرا حصہ ایرانی کتب کا ہے اور یہ ایران کا تاریخی سرمایہ ہے جو عربی میں منتقل کیا گیا فارسی کتابوں کو عربی میں ترجمہ کر کے منتقل کرنے کا سہرہ زیادہ تر ابن المکہ کے سر ہے جو فارسی اور عربی دونوں زبانوں میں خوب مہارت رکھتا تھا اس نے بہت سی فارسی کتب کا ترجمہ عربی میں کیا ہے جو آج کل بغداد کی کتب کھانوں میں موجود ہے ان میں ایک کتاب کا نام خدائی نامہ ہے یہ اجم کی تاریخ ہے جس میں آغاز سلطنت سے آخر دور تک کے حالات درج ہیں دوسری کتاب جس کا فارسی سے عربی میں ترجمہ ہوا وہ آئین نامہ ہے یہ ملکی قوانین کا مجموعہ ہے اور کئی ہزار صفات پر مشتمل ہے اس کے بعد دو اور کتب کا ترجمہ فارسی سے عربی میں ہوا ہے وہ عدب الكبیر اور عدب الصغیر ہیں یہ دونوں کتابیں عداب اور اخلاق میں لا جواب خیال کی جاتی ہیں ان کتب کے علاوہ کچھ اور کتب بھی فارسی سے عربی میں ترجمہ ہوئی ہیں اور یہ بھی بغداد کے کتب خانے میں موجود ہیں ان میں ایک تاج ہے یہ نوشیروان کی سیرت ہے اس کتاب کے علاوہ بھی سیرت پر بہت سی فارسی کتب کا ترجمہ کیا جا چکا ہے ایک اور کتاب مذوق نامہ ہے یہ وہی مذوق ہے جس نے ایرانیوں کے شہنشاق قباد کے زمانے میں ذرتشتی مذہب میں اصلاح کی اور خود مجتحد عاظم ہونے کا دعویٰ کیا اور جس کو نوشیروان نے قتل کروا دیا تھا ایک اور کتاب کا ترجمہ عرب عالم جبلہ بن سالم نے کیا اس کتاب میں رستم اور افند اور بہرام کے حالات درج ہیں اس کے علاوہ فارسی کی ایک تاریخ بھی عربی میں ترجمہ کی گئی ہے جس کا نام بلیکین ہے قدیم ایرانیوں کے ہاں یہ کتاب ویسی ہی عظمت اور اہمیت رکھتی ہے جس طرح ہندووں کے ہاں مہا بھارت کی عظمت ہے سب سے اہم کتاب جو فارسی سے عربی میں ترجمہ ہوئی وہ الف لیلہ ہے شاریہ اس سے متعلق میں تمہیں تفصیل نہیں بتاؤں گا اس لیے کہ اس کتاب سے متعلق سب کے سامنے حویلی میں ایک بار میں تمہیں اس کی تفصیل بتا چکا ہوں نیز یہ کہ فلسفے کی وہ کتب جو بغداد میں ترجمہ ہو چکی ہیں اس لیے کہ ان کی تفصیل بھی ایک بار میں نے بابا اور ابراہیم کے سامنے تم سے کہی تھی میرے خیال میں تمہیں یاد بھی ہوگی اسماعیل جب خاموش ہوا تب اس کی طرف دیکھتے ہوئے شاریہ نے پوچھا کیا کتب خانہ کھولنے کا سلسلہ خلیفہ حرون و رشید کے دور سے شروع ہوا یا اس سے پہلے بھی مسلمانوں میں کتب خانوں کو رکھنے کی کوشش کی گئی تھی اس سوال کے جواب میں اسماعیل نے کچھ سوچا پھر کہنے لگا نئی شاریہ کتب خانوں کی روایت اس سے بہت پہلے ملتی ہے خلافت عمیہ میں سب سے پہلے خالد بن یزید نے کتب خانے کی بنیاد ڈالی تھی چونکہ شروع اسلام میں تحریری سرمایہ صرف اس قدر تھا کہ قرآن مجید کی متفرق صورتیں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نامہ مبارک کے علاوہ شہرہ کے قصائد تھے اس کے بعد امیر معاویہ کے دور میں کچھ اور اضافہ ہوا اور خالد کے زمانے میں کتب خانے کی بازابطہ بنیاد قائم ہوئی اور اہد حارون میں کتب خانوں کی یہ بنیاد آسمانوں تک پہنچ گئی حارون و رشید کے بعد یہ شوق اسلامی مملکتوں میں عام ہو گیا عمرہ اور علماء کے مکانات کتب خانوں سے سج گئے متوکل اللہ کے اہد میں فتح بن خاکان کا کتب خانہ بے نظیر خیال کیا جاتا تھا اس کے علاوہ سپین کا کتب خانہ جس کو خلیفہ حکم نے قائم کیا تھا اس میں کہتے ہیں چار لاکھ کتابیں تھیں اسلامی دنیا کا دوسرا حصہ جو خلافت اباسیہ کے سنف کی وجہ سے چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم ہو گیا تھا جن میں جدہ جدہ تاجدار اور حکمران تھے ان کے کتب خانے الہدہ تھے نو بن منصور کا جو بخارہ کا حاکم تھا اس کا کتب خانہ بھی بلکل بے نظیر اور بے عدیل تھا مشہور حکیم بو علی سینہ نے بھی بہت کچھ اسی کتب خانے سے فائدہ اٹھایا تھا اس کے علاوہ شیراز میں ایک بہت بڑا کتب خانہ تھا قرطبہ میں ایک ایک جاہل تک کے گھر میں کتب خانہ تھا لیکن وہاں کوئی عام کتب خانہ قائم نہ ہوا تھا اس کے علاوہ مدرسہ نظامیہ بغداد کے قائم ہونے کے بعد ہر مدرسہ مسجد میں ایک ایک کتب خانہ بھی رکھا گیا تھا ان کتب میں البرونی کی کتب بھی بہت ملتی ہیں اس شخص نے ہندوستان میں پندرہ سال تک قیام کرنے کے بعد ہندووں کے رسوم، مقائد، مذہب، تناسخ، تحزیب و تمدن، تحزیب و تمدن، قانون و قوائد، علوم و فنون ان کے علاوہ مقامات مقدسہ وغیرہ پر قلم اٹھایا تھا اس کی تحریریں نادر ہیں اور اس عہد کی بہترین اکاسی کرتی ہیں محض ہندوستان کے شوق میں بیرونی نے پیرانہ سالی میں سنسکرت جیسی مشکل زبان حاصل کی اور ہندوستان سے واپس آ کر غزنی میں قیام کے دوران اس نے ہندوستان پر کتب لکھی البیرونی منجم تو تھا ہی تاریخ میں بھی وہ خاصی شہرت رکھتا تھا چوتھی صدی ہجری سے ہندوستان میں علماء یورپ کی قدردانی سے البیرونی کو بڑی شہرت ملی کہتے ہیں کہ اس کی ولادت یوم پنج شمبہ اور صبح کے وقت ہوئی اور محل ولادت کی نسبت سے البیرونی مشہور ہے بیرون کو سندھ کا ایک شہر بتایا داتا ہے لیکن یہ قطعی غلط ہے سندھ کا مشہور شہر نیرون ہے جو دریائے سندھ کے مغربی کنارے پر دیبل اور چھٹھا کے درمیان واقع تھا حقیقت میں یہ شخص خوارزم کا باشندہ تھا بیرونی اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ زمانہ قدیم میں جب شہروں کی آبادی زیادہ ہو جاتی تھی تو شہر فصیل کے باہر آباد ہو جانا شروع ہو جاتا تھا اس طرح فصیل سے باہر اور بیرونی ہونے کی وجہ سے اس کا نام بیرونی پڑ گیا ورنہ اس کا پورا نام ابو رہان تھا اسماعیل مزید کچھ کہنا چاہتا تھا کہ اسے رکزانا پڑا اس لیے کہ خیمے سے باہر کسی کے کھنگارنے کی آواز سنائی دی ساتھ ہی کسی نے اسماعیل بن قاسم کو پکارا بھی اس پکار پر اسماعیل بن قاسم کچھ کہتے کہتے خاموش ہو گیا پھر اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا اس کی طرف دیکھتے ہوئے ابراہیم بھی کھڑا ہو گیا دونوں بھائی جب باہر نکلے تو انہوں نے دیکھا کہ خیمے سے باہر یزید بن انسا اور خورسان کا حاکم علی بن عیسیٰ چند مسلح جوانوں کے ساتھ کھڑے تھے جب اسماعیل اور ابراہیم دونوں بھائی ان کے قریب گئے تو علی بن عیسیٰ نے اسماعیل کو مخاطب کر کے کہنا شروع کیا ابن قاسم میرے عزیز امن فضل برمکی کے قائم کردہ لشکر پر نگاہ رکھنے کے لیے جو مقبر مقرر کیے تھے وہ لوٹ آئے ہیں ان کا کہنا ہے کہ اباسیہ کے عسکری اور آسان کے شمالی علاقوں میں جمع ہو چکے ہیں اور کسی بھی وقت وہ اپنی کارروائیوں کی ابتدا کر سکتے ہیں اگر انہوں نے ایسا کیا تو بہت سارے علاقوں میں ترکتاز کرتے ہوئے وہ تباہی اور بربادی کا کھیل کھیلیں گے اس بنا پر کیا یہ بہتر نہیں کہ قبل اس کے کہ وہ تباہی اور بربادی کی ابتدا کریں ہم خود حرکت میں آئیں اور انہیں تباہ و برباد کر کے رکھتے علی بن عیسیٰ جب خاموش ہوا تب اسے مخاطب کرتے ہوئے اسماعیل کہنے لگا میرے محترم تم ٹھیک کہتے ہو لشکر ابھی اور اسی وقت یہاں سے شمال کی جانب پوچھ کرے گا جو مقبر آئے ہیں وہ ہماری رہنمائی کریں گے اور اباسیہ پر حملہ آور ہوں گے نہ انہیں پر پھڑ پھڑانے کی اجازت دیں گے نہ کسی علاقے میں انہیں تباہی اور بربادی کا کھیل کھیلنے کا موقع فراہم کریں گے تم جاؤ لشکر کو کوچھ کا حکم کرو اس کے ساتھ ہی علی بن عیسیٰ اور یزید بن انسا ان مسلح جوانوں کے ساتھ وہاں سے چلے گئے اسماعیل اور ابراہیم دونوں جب خیمے میں واپس آئے تو بڑی پریشانی کا اظہار کرتے ہوئے شاریہ نے پوچھا کیا بات ہے کون لوگ تھے جنہوں نے آپ کو خیمے سے باہر آواز دے کر بلایا ہے جواب میں اسماعیل نے گفتگو کی تفصیل کے علاوہ لشکر کے کوچھ کرنے کی تفصیل بھی کہتی تھوڑی دیر بعد خیمے اکھار دیئے گئے پھر لشکر نے بڑی تیزی سے شمال کی طرف کوچھ کیا تاکہ ابباسیہ پر ضرب لگا کر اس کا خاتمہ کیا جا سکے دوسری جانب ابباسیہ نام کے لشکر کے سالاروں کو بھی خبر ہو چکی تھی کہ حارون و رشید کا سالار اسماعیل بن قاسم اور خراسان کا والی علی بن عیسیٰ ان پر حملہ آور ہونے کے لیے پیش قدمی کر رہے ہیں لہذا انہوں نے بھی اسماعیل بن قاسم اور علی بن عیسیٰ پر حملہ آور ہونے کے لیے بڑی تیزی سے ان کی طرف بڑھنا شروع کر دیا اسماعیل کے مخبر ابباسیہ نام کے لشکر کی نقل و حرکت کی پوری اطلاعات اس تک پہنچا رہے تھے لہذا رستے میں تھوڑی دیر رکھ کر اسماعیل نے اپنے سارے سالاروں کے ساتھ ایک رازدارانہ مشورہ کیا یہ مشورہ انتہائی سرگوشی اور رازدارانہ انداز میں ہوا تھا اس کے بعد دوبارہ پیش قدمی شروع کر دی گئی دونوں لشکر جب ایک دوسرے کے سامنے آئے تب ایک خونی انقلاب رونوما ہوا اس لیے کہ ابباسیہ نام کے لشکر کے سالاروں نے اسماعیل بن قاسم اور علی بن عیسیٰ کے لشکر پر کوہساروں کا وقار لہو لہو کرتے جانکنی کے لمحات زمین پر خون کی خیرات بانٹتی سنگریزوں کی بارش تنہ تہذیب کو زخم زخم کر کے ہر عظم کو ہلا دینے والی قضا اور قاتلوں کی تسکین کے باب کھولتی چیل قبوں کی یلغار کی طرح حملہ کر دیا دوسری طرف اسماعیل بن قاسم نے اپنے لشکر کی ترتیب عجیب و غریب رکھی تھی لشکر کا وہ حصہ جو عمودن اس کی سرکردگی میں جنگوں میں حصہ لیا کرتا تھا وہ آگے تھا اس لشکر کی کمانداری خود اسماعیل کر رہا تھا اور اس کے ساتھ اس کے نائب کی حیثیت سے اس کا بھائی ابراہیم بھی تھا جبکہ لشکر کا دوسرا اور بڑا حصہ اسماعیل بن قاسم کے حصے کے لشکر کے پیچھے تھا اور اس کی کمانداری خوراسان کا والی علی بن عیسیٰ اور یزید بن انسا کر رہے تھے اباسیہ لشکر نے جب حملہ کیا تو اس حصے کو صرف اسماعیل اور ابراہیم دونوں بھائیوں نے اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ روکا وہ لشکر جس کی کمانداری علی بن عیسیٰ اور یزید بن انسا کر رہے تھے وہ غیر متحرک رہا پیچھے ہی رہتے ہوئے کسی اشارے کسی مناسب لمحے کا منتظر تھا اباسیہ کے لشکر اور سالار جب اپنے حملے کی تکمیل کر چکے تب اسماعیل نے ابراہیم کے ساتھ اپنے کام کی ابتدا کی اور وہ اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ اباسیہ لشکر پر نفس نفس کی امیدوں خیالات کے حجوم عقیدتوں کی جہتوں نگاہ و فکر کے زاویوں کو دہکتی آگ سی بدترین حزیمت میں تبدیل کر دینے والے فطرت کے سیلے بلاخیز اور وقت کی بسات کو الڑتی آندھیوں کی خوفناک دستک کی طرح حملہ آور ہوا جب اسماعیل اور ابراہیم دونوں بھائیوں نے دشمن پر ضرب لگانی شروع کی تب وقت کی آنکھ نے دیکھا کہ ان بھائیوں کے پیچھے جو لشکر تھا وہ بڑی تیزی اور سررت کے ساتھ دو حصوں میں تقسیم ہوا ایک حصے کی کمانداری علی بن عیسیٰ کے پاس تھی اور دوسرے کی کمانداری یزید بن انسا کر رہا تھا پھر دیکھتے ہی دیکھتے پہلے علی بن عیسیٰ نے اپنے کام کی ابتدا کی اور وہ اپنے حصے کے لشکر کو بائیں جانب سے نکالتا ہوا دشمن کے پہلو پر آیا اور اس کے پہلو پر وہ ظلمتوں کے سہل میں صدیوں کی خاموشیوں پر حل چل بپا کر دینے والے حادثوں اندھیرے کے مسافروں کی آنکھ کو چکا چاند کر دینے والی روشنی اور قضا کے شوریدہ سرسانے ہوں کی طرح حملہ آور ہوا دوسری جانب یزید بن انسا دائیں جانب سے ہوتا ہوا دشمن کے دوسرے پہلو کی طرف گیا اور پھر اس نے فضا کے سہمے ہوئے لمحوں میں گردش روک دینے والی آنگھیوں کے جھکڑوں نرمی کو سختی خوشی کو غم اخدام کو پسپائی میں تبدیل کر دینے والی فاقل فطرت ساہدانہ رسومات کی طرح زرب لگانا شروع کر دی میدان جنگ پوری طرح بھڑک اٹھا تھا زندگی اور موت فتح شکاست نیکی اور بدی سزا اور جزا بری طرح ایک دوسرے سے دست و گریبان ہو گئے تھے اس یان میں ڈوبے شیطان کے بھیانک گماشتے انسانیت کو اوریاں کرنے کا رخص شروع کر چکے تھے انسانی ناشیں زمین پر اس طرح گرنے لگی تھی جیسے چٹانوں پر نازو کابگینے گر کر کرچ کرچی کرچی ہو جاتے ہیں چار سو روتی رولاتی آہیں زندگی کو ادھیڑنے لگی تھی موت زہر اپنے زہر آگیں سائیوں رینگتے خوفناک اجدہاؤں برقے تپاک بن کر قدرت کے قہر کی طرح آدمیت کی رگ رگ سے کون چوسنے لگی تھی قضا کی موجیں چار سو مرگ کے اندھیرے بھمر کھڑے کرتی چلی جا رہی تھی اباسیہ نے بڑی شدت سے حملوں کی ابتدا کی تھی لیکن جب اسماعیل علی بن عیسیٰ یزید بن انسا اور ابراہیم نے جوابی کارروائی کرتے ہوئے انہیں اپنا رنگ دکھانا شروع کیا اپنی شجاعت اپنی مردانگی اور اپنی عسکری مہارت کے علم کھڑے کرنے شروع کیے تب اباسیہ کی حالت ان کے سامنے بڑی تیزی سے درد کے بستروں ٹمٹیماتی حیات کی مشعلوں شام کی اداسیوں غم کی دیوداسیوں نفرت کی میلی محرابوں اور غموں کے استراب سے بھی زیادہ ابتر ہونا شروع ہو گئی چند ہی ساتھوں بعد اباسیہ کو بدترین شکست ہوئی اور وہ بھاگ کھڑے ہوئے اسماعیل ابراہیم علی بن عیسیٰ اور یزید بن انسا نے اپنے پورے لشکر کے ساتھ پوری قوت اور طاقت سے ان کا تعقب شروع کیا یہ تعقب آہستہ آہستہ ہولنا کی اور خوفنا کی اختیار کرتا چلا گیا جون جون تعقب طول پکڑتا گیا اباسیہ کی بدبختی میں اضافہ ہوتا چلا گیا اس لیے کہ ان کی پوشت پر صرف علی بن عیسیٰ اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ رہ گیا تھا اسماعیل بن قاسم اور یزید بن انسا اپنی رفتار تیز کرتے ہوئے اپنے اپنے لشکروں کے ساتھ ان کے دائیں بائیں پھیلتے چلے گئے تھے اور اب بھاگنے والے اباسیہ لشکر کا پوشت اور دونوں جانب کے پہلوں سے سیترفہ قتل عام شروع ہو گیا تھا اس طرح فضل برمکی نے اپنی حفاظت کے لیے خورسانیوں پر مشتمل جو لشکر تیار کیا تھا جس کا نام اس نے اباسیہ رکھا تھا اس جنگ کے دوران مکمل طور پر اس لشکر کا خاتمہ کر دیا گیا اسماعیل اور علی بن عیسیٰ اپنے لشکر کو لے کر جب اپنے پڑاؤں میں لوٹے تو پڑاؤں میں ایک واویلہ مچا ہوا تھا لشکر میں شامل جو عورتیں پڑاؤں میں موجود تھیں بہت سی رو رہی تھیں یہ صورتحال یقیناً اسماعیل، ابراہیم، علی بن عیسیٰ اور یزید بن انسا کے لیے پریشان کر دینے والی تھی اسماعیل اپنے لشکر کے ساتھ جب پڑاؤں میں داخل ہوا تو اس نے اپنے لشکریوں کو تو آرام کرنے کا حکم دیا لشکری اپنے اپنے خیموں کی طرف چلے گئے اسی دوران کچھ عورتیں بڑی تیزی سے بھاگتی ہوئی اس طرف آئیں جہاں اسماعیل، ابراہیم، علی بن عیسیٰ اور یزید بن انسا چھوٹے سالاروں کے ساتھ اپنے گھوڑوں پر سوار تھے جب عورتیں ان کی طرف آئیں تو اسماعیل اپنے گھوڑے سے اتر گیا اس کی طرف دیکھتے ہوئے باقی سب لوگ بھی اتر کر کھڑے ہو گئے وہ عورتیں جب قریب آئیں تو قبل اس کے کہ ان سے کوئی کچھ کہتی بڑی پریشانی اور فکرمندی میں انہیں مخاطب کرتے ہوئے اسماعیل نے پوچھا کیا ہوا یہ لشکر میں شور اور وابیلا کیوں مچا ہوا ہے اور کچھ عورتوں کے رونے کی آوازیں کیوں آ رہی ہیں اس پر ایک عورت آگے بڑی اور اسماعیل کو مخاطب کر کے انتہائی دکھ اور پریشانی سے فکرمندی میں کہنے لگی امیر غزب ہو گیا جس وقت آپ لوگوں نے دشمن کو شکست دی دشمن بھاگا اور اس کے تاقب میں آپ لوگ کھڑے ہوئے تب کچھ مسلح جوان ہمارے پڑاؤ میں داخل ہوئے انہوں نے آپ کی بیوی شاریہ کو اٹھا لے جانا جاہا وہ شاریہ کو زبردستی اٹھا کر گھوڑے پر بٹھا بھی چکے تھے اور جس وقت بھاگنے لگے تھے تو پڑاؤ کی عورتوں کو اس کی خبر ہوئی پڑاؤ کی بہت سی عورتوں نے تلواریں سونت لیں اور ان کی را روک کے کھڑی ہو گئیں ان کے ساتھ کشمکش ہوئی اس کشمکش میں وہ شاریہ پر حملہ آور ہو کر اس کا خاتمہ کر دینا چاہتے تھے لیکن پڑاؤ کی عورتوں نے ایک دم حملہ آور ہونے کی وجہ سے وہ شاریہ کا خاتمہ تو نہ کر سکے پر اسے ایسا نقصان پہنچایا کہ بیچاری کو اپاہج کر دیا ہے اس کی ایک ٹانگ پاؤں کے قریب سے کٹ گئی ہے پڑاؤ کے اندر جو طبیب تھے انہوں نے زیادہ خون نہیں بہنے دیا بروقت پٹیاں باندھ کر خون تو روک دیا ہے لیکن وہ اس وقت سخت عذیت اور کرب میں ہے موسیقی